اید آیا میں سوڑیئے اید آیا میں سوڑوں اپنے چاہنے والوں سے اور جو نہیں بھی چاہتے ان کو بھی اید مبارک آج کہہ رہے ہیں سب کو چاہنے والوں کو اور کم چاہنے والوں کو زیادہ اید مبارک میں خیر میں آپ کی ذوات سے اگری نہیں کرتی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو کوئی نہ چاہے آپ اتنی محبتیں بانٹنے والے ہیں اور محبتوں کا پیغام بانٹنے والے ہیں مگر ایسے بھی ہیں مگر کوئی بات نہیں آج وہ دن ہے واقعی جس میں کوئی تفریق کوئی تخصیص نہیں ہونی چاہیے ہم پورے ملک کو اور وہ تمام پاکستانی اور تمام مسلمان جو ہم کو کہیں بھی بیٹھ کر دیکھا ہیں ان کو اس قدر ہی مبارک کہہ رہے ہیں اس لئے بہت سارے لوگ مصروف ہیں اس اید کے اصل مقصب کو پورا کرنے جو کہ سنت ابراہیمی کی پیروی ہے اور سب لوگ کروانی میں مصروف ہوں گے مگر مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کلیجی گردے کھانے سے پہلے اپنے ٹی بی بھی آن کر رکھا ہوں یہ ایک تو ہو نہیں سکتا کہ اید کا دن ہو اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں انہوں نے اے پلس نون کیا اور انہی کے لیے یہ سپیشل شو لے کر آئے ہم اور جیسے کہ کہا اید کا جو خاص پیغام ہے وہ یہ ہے کہ محبت امن سلامتی جو کہ ہمارے اسلام کا بھی پیغام ہے اور آج ہم یہاں پر جو اکٹھوں ہیں اور جو مختلف ایک ہم لوگوں نے آئیڈیا ہمارے ذہن میں آیا ایکشلی ڈاک ساب اور ہم لوگوں نے مل کے سوچا کہ اکسر اوقات اید آتی ہے ہم اپنے اپنے گھروں میں گزار لیتے ہیں ٹھیک ہے میکسیم ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے لشتداروں کے گھر چلے جاتے ہیں اپنے فرنس کی طرف چلے جاتے ہیں مگر ہم نے اس اید کے اس خاص موقع پر سوچا ہے کہ ہم اپنے سارے صوبوں کو اپنے اے پلس کے اس خاص سیچیو پر اس خاص دن میں اکٹھا کریں اور جو خوشیاں ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بانتے ہیں اور یہی پیغام ہم دینا چاہتے ہیں ناظرین بات دراصل یہ ہے کہ یہ پاکستان جو ہمارا وطن ہے یہ ایک اکائی ہے مگر یہ اکائی تب مصبوط اور بے انتہا اندہ ہوتی ہے جب اس میں شامل تمام صوبے تمام لوگ تمام زبانیں بولنے والے اور ہر صوبے کی مہک رکھنے والے لوگ شامل ہو جائیں ہم اپنے عزیزوں اور اشتداروں کو دوستوں کو ضرور مبارک کہتے ہیں مگر میری جان اور میرے دل کے قریب وہ لوگ ہیں جو اس وقت خیبر پختون خاہ میں ہیں جو اس وقت کوئٹا اور بلوچستان سبی چمن میں ہیں وہ جو کراچی سانگھڑ شہدادپور ہیدراباد وہاں پہ ہیں اور جو پنجاب کی دھرتی پہ پھیلے ہوئے ہیں اروج کے اس پروگرام میں آج آپ کو اپنے ہی تمام بھائیوں کے رنگ اپنے بھائیوں کی تمام زبان اپنے بھائیوں کی خوشی کے اظہار کے طریقے اور ان کی مخصوص موسیقی سنائی دے گی یہ ان کی نہیں ہماری موسیقی ہے یہ ان کی نہیں ہماری زبان ہے اور یہ سب چیزیں جب ملتی ہیں تو ایک مجموعہ بنتا ہے جسے ہم پاکستان کہتے ہیں میں اروج بیسے تھوڑا سا آپ کو تنز کیے بغیر میرا گزارا نہیں ہے کیوں؟ اید وردن کیوں؟ میں اس لیے اید وردن اس لیے آج بہت ساری چینلز ایسے ہیں اور میں تنقیت نہیں کر رہا جو غیر ملکی فلمیں دکھا رہے ہیں ہمارے ملک میں کس چیزی کمی ہے کیا سنگیت کی کمی ہے آواز کی کمی ہے حسن نغمہ کی کمی ہے کتن کمی نہیں ہے اروج کے پروگرام اور اید کے اید کے ماننگ شو میں آج جو کچھ ہے وہ پاکستان کا ہے اسے ساز کہلیجیے آواز کہلیجیے انداز کہلیجیے ہمارے مختلف علاقے ہیں مختلف زبانے ہیں مختلف کلچرز ہیں ان کو ایک جگہ پہ کچھا کر رہے ہیں اور ان کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے جس کو آپ بولانے لگی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب وہ آئیں گے تو آپ کو ایسے لگے گا کہ بہتی ہوئی کاریزوں کا جو بہاؤ ہے اس کا ترنم آپ کو سنائی دے گا ان کی آواز میں وہ مٹھاس ہے جو چمن کے بھلوں میں ہے اور ایک مخصوص محبت کا جو انگ بلوچستان میں ہے وہ سب کچھ ایمبوڈی کرتے ہیں اور میرے خیال میں عروج کے پہلے مہمان کو بڑا رائٹلی سو ہم اس صوبے کی تاجوانی کے لیے بولا رہے ہیں جو اس ملک کا سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے صوبہ ہے اور جو میرے مولا کی نعمتیں اس صوبے کی زمین پہ اور زیر زمین موجود ہیں اس کی تو آج دنیا قائد ہے اللہ کرے کہ وہ سب خزانے جب ابل کے زمین سے نکلیں تو وہ سب سے پہلے وہاں کے لوگ حاصل کریں اور اس کے بعد پورے ملک کے لوگوں تک وہ باتیں پونے بلکل انشاءاللہ جی ہم جو اپنے پروگرام کا بقاعدہ آغاز کر رہے ہیں وہ بلوچستان کے ایک خوبصورت رنگ سے ایک خوبصورت شخصیت سے جن کا ایک منفرد انداز ہے اور نہ صرف پاکستان میں جہاں جہاں ان کو سنا جاتا ہے وہاں پر ان کو جانا جاتا ہے ان کو مانا جاتا ہے اور ان کی عزت کی جاتی ہے اور ہمارے نیبر نیزد کی بات ہے کہ آج سوشی کے دن ہمارے ساتھ موجود ہے میں نے کہنے لگی تھی آپ نے بہت ساری تالیوں میں تالیاں گھر بٹ نہیں بچ سکتی ہے ایسی کیا بات کو برکل بات کی اور مجھے یقین ہے کہ کوئٹا میں بہت تالیاں بجیں گی اور پنجاب میں بھی اتنی بجیں گی جب ہم اب نام لے لیں گے اختر چندار صاحب کا پلیز ویلکم موسیقی اسہم علیکم اید بہت بہت مبارک ہو جی اید مبارک ڈکٹ صاحب بڑی عنایت صاحب اتنی دور سے تشریف لائے اور ہماری اید کو اپنے واقعی اید کر دیا بلکل واقعی بہت نوازش اور جی کیسا گزر رہا ہے دن آج بڑا خاص دن ہے اللہ کا بڑا کرم ہے بہت خوشیاں ہیں مولا کرے اسی طرح خوشیاں ہیں اچھا اختر صاحب مجھے ایک بات بتائیے میرا ہمیشہ بہت پوچھنے کو دل کرتا تھا کہ جب اید قرباں کوئٹا میں ہوتی ہے بلوچستان میں ہوتی ہے تو بکرے کے چکڑے کرنے کی ضرورت ہی نہیں یہاں بکرے کے گردن پر آپ نے چھوڑی پھیری اور ساتھ ہی سجی بنانے کے لیے چڑھا دیا کہ ایسے ہوتا ہے بلکل اسی طرح بھائی بہت ہی آسان طریقہ ہے بلکل سے اچھا ہر جگہ کا ایک مختلف انداز ہوتا ہے ایس سیلبریٹ کرنے کا ہماری زبانی مختلف ہمارا کلشر رہن سہن وہ ایک علیدہ بات ہے کہ ہماری محبت ایک اور ہمارا دل ایک ہیں بلکل جی اللہ کی تمام پاکستانیوں کے مگر ایک انداز تھوڑے تھوڑے کہیں نہ کہیں مختلف ہوتے ہیں تو بڑی اید جب اید اید قربان اور اید الزہا آتی ہے تو کس طرح سے آپ لوگ اید مناتے ہیں اور کیا خاص طریقہ کار ہے آپ لوگوں کا بگ یہ ہے کہ چھوٹی اید بچوں کے لیے ہم نے رکھ لی ہے کہ وہ بچوں کے نام کر دیا ہے بڑی اید جو ہے نا قربانی والی اید بکرائی وہ بڑوں کے لیے ہیں تو اس میں پھر ہم انجوائے کرتے ہیں گوشت کھاتے ہیں مزے اڑاتے ہیں اجیسر اید کا خاص پکوان سجی کے علاوہ بلوجستان میں اور کیا ہے بس وہاں تو زیادہ سے زیادہ جو لوگ پکاتے ہیں سجی پکاتے ہیں بلکل خباب بغیرہ یہ خاتین و حضرات بہت جلد یقین کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بلوجستان میں جا کے ایک لائف کوکری شو کرنا چاہیے جہاں پہ سجی اور وہاں کے بنے ہوئے کباب اور دیگر چیزیں ہم لوگ آج کل بہت تھائی فوڈ کھاتے ہیں بڑا جیپنیز فوڈ کھاتے ہیں سی فوڈ کھاتے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ دنیا کا کوئی ایسا کیزین نہیں ہے جو ہم نے چھوڑ دیا ہو مگر اگر میں بہت بڑی بڑی یہاں پہ کوک یہ کہوں کہ سجی پکا کے دکھائیے تو بلکل فلیٹ ہو جائیں گی میں غلط تو نہیں کہہ رہا بلکل صاحب بلکل ہمارے ہاں گوشت بہت کھایا جاتا ہے ہمارے پشتون حضرات اور ہمارے بلوچ جو ہیں جو پہاڑی لوگ ہیں بلکہ اب تو سردیوں میں گوشت کو خوشک کیا جاتا ہے موسیقی کو اور ساز کو آپ کی خوشیوں میں بالخصوص عید کے موقع پر کتنا دخل ہے بلوچستان میں موسیقی کو تو بہت زیادہ دخل ہیں صحیح خوشیاں چاہیے بس اور خوشیوں کے لئے بہانہ چاہیے بہانہ 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 آج ہمارے پاس خوش ہونے کے سب سے بڑا بہانہ تو یہ ہے کہ بڑی عید ہے اور ہم سب یہاں پر اکٹھے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مختلف صوبوں سے آج ہمارے محمان یہاں پر موجود ہیں خوشیاں بانٹنے کے لئے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے اس لئے آج کا ہمارا شو بہت خوبصورت ہوگا اور محبتیں بانٹنے والا شو ہوگا پیار آپ لوگ کے ساتھ ہم نے شیئر کرنا ہے اور یہی اے پلس کا خاصہ ہے ابھی یہ رکنا ہے ہمیں بریک کے لئے بہت یہ بھی اے پلس کا خاصہ ہے کہ ہر شو کے اندر بریک ہونی بہت ضروری ہے اور جلدی سے دیکھائیں بھئی کہ وہ کلیجی آگئی ہے نہیں آگئی ہے اور اگر آگئی ہے تو فٹا فٹ جو بھونا ہو مسالہ پڑا پلس میں ڈالنا شروع کر دیں پروگیم اپنی جگہ پہ مگر پیٹھ سب سے مقدم کیا خیال ہے اپس سے روٹی کلیجی بکھائی ہے ہمیں بھرانا سمجھے کہ ہم ایسے یہاں ندیدیں نہیں بیٹھے ہوئے عبدالمنان نے پتہ نہیں کیا کیا چڑھایا ہوئے خدا کی قسم میری تو اس وقت ناشتہ بھی نہیں چونگے کیا نا تو جان نکل رہی ہے عبدالمنان اگر نکل گئی میرا خون تمہاری گردن پہ ہوگا بلکل میں تمہیں بتا رکھیں گے بریک کے لیے ملاقات ہوگی بریک کے بعد اور بہت سارے ہمارے مہمان ہیں جو مختلف صوبوں کو رپریزنٹ کر رہے ہیں آج اور ان سے آپ کی ملاقات ہوگی رکھیں گے بریک کے لیے we'll see you after this break